ہماری غلط لائف سٹائل اور کھان پان کی کارن ہم کئی ساری بیماریوں سے گھرے رہتے ہیں وہیں بچے ہو یا بھوڑے سبھی کسی نہ کسی بیماری سے پریشان ہیں لگ بھک سبھی ڈائیبیٹیز سے پریشان ہیں جس کی وجہ سے وہ انگریزی دوائیوں کا سہارہ لیتے ہیں پر پھر بھی یہ بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوتی یہ اگر آپ ڈائیبیٹیز کی پریشانی سے نکتی پانا چاہتے ہیں تو یوگا ابھیاز ایک اچھا ابھیاز ہے یہ اچھا ابھیاز ہے جو بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے سانتھی سانتھ ہمیں سوست رکھتا ہے ہم آپ کو ایسی ہی یوگا آسن کے بارے میں بتانی جا رہے ہیں جو نہ کیبل سوست رکھیں گے بلکہ شگر بھی کنٹرول کریں گے یوگ کے انیک فائدے ہیں جیسے کہ آپ سبھی اس کے بارے میں پریشیت ہیں اور میرے پاس کئی سارے ویکٹی آتے ہیں جنہیں الگ الگ پرکار کی سمجھائیں ہوتی ہیں تو یوگ کرنے سے کیونکہ یہ سریع کے ہر انگ پر کام کرتا ہے آپ کی جو بونس ہیں جوانٹس ہیں مسلس ہیں یہ تو آپ کے بہاری انگ ہوگا ہے لیکن آنترک انکو بھی بھی جو ہے یوگا ہے بہت اچھے طریقے سے ورک کرتا ہے یعنی کہ جو آپ کی کٹنی ہے لیور ہے الگ الگ پرکار سے جہاں ہم آسن کرتے ہیں تو الگ الگ اینگل سے ہم ان حصوں کو بھاوک کرتے ہیں ساتھ کے ساتھ ان حصوں میں جو ہے بلر سالٹویشن بڑھتا ہے جس سے سواس لاب ہوتا ہے بالاسن کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم جو ہے پرارمبی کے ستھیم آئیں گے یعنی کہ آپ کے جو دونوں پیر ہے وہ سامنے کی طرف رہیں گے دونوں ٹکنے ملے وریں گے پیر ملے وریں گے کمار آپ کی ایک دم سیدھی رہے گی گہری لمبی سواس بھریں گے اور سواس چھوڑتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ موڑ لیں گے بینٹ کر لیں گے اور جو آپ کی ایڑیاں ہیں وہ آپ کی نیتما کو سپس کریں گے پھر گہری لمبی سواس لیں گے اور سواس چھوڑتے ہوئے ہمیں آگے کی طرف جھکنا ہے اور آپ کی جو پیٹ ہے وہ تھائی پہ سپس کرے گا چیسٹ جو ہے وہ بھی آپ کی پیر پہ سپس کریں گے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ساتھی ساتھ آگے فیلا لیں گے پرشکتان آسن کے لئے ہم بے سستتی میں آتے ہیں یعنی کی پرارنگ سستتی اس میں ہماری جو دونوں پیر ہیں وہ ملے رہتے ہیں اور جو ہمارے پیر کے پنجے ہیں وہ بھی ملے رہتے ہیں کمر ہماری اگنم سیدھی رہتی ہے ہتھیلیاں ہماری ہپس کے بھگل رہتی ہے سواس لیتے ہوئے ہم دونوں ہاتھوں کو اوپر لے جاتے ہیں ہاتھوں کو اوپر کی طرف فیزتے ہیں اور سواس چھوڑتے ہوئے ہم اپنے آگے کی طرف جھکتے ہیں اور کمر بھی ہماری آگے کی طرف آتی ہے سمبھو ہو تو ہم پیر کے انگوٹو کو پکڑ سکتے ہیں اگر یہ سمبھو نہ ہو تو ہم پیر کو سائٹ سے پکڑ سکتے ہیں اور دے دے اپنے جو تھوڑی ہے چن ہے اسے آگے لانے کا پیاز کرتے ہیں اور چن کو خوٹنے سے آگے لگانے کا پیاز کرتے ہیں اگلہ جو آسان ہے وہ ہے بھجنگ آسن بھجنگ آسن جس کو کی انگریجی میں کبرا پوز بھی بلا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو آکار ہے وہ کبرا سنیک کی طرح ہوتی اس لئے اس کو کبرا پوز بولتے ہیں سمسیا ہے ان کے لئے اچھا بیاس ہے ساتھی ساتھ کسی کو اگر سلیپ ڈیس ہے سائٹیک ہے ان کے لئے اچھا باس ہے حالت کی کوئی بھی آسن کو ہم الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہیں اور جس طرح سے کریں گے اس کے پرباہو بھی چین جنائیں گے تو اگر آپ کو اپنی کمبر کی جو ماسکے سے ہیں وہ اس پرانگ کرنی ہے تو اس کو ہم اگر بیک کی مسلس کا یوز کرتے ہوئے اس آسن کو کریں گے ہاتھوں پہ دباؤ کم دیں گے تو آپ کو جو بیک ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گی اتراخن رشکیس سے ایشہ بیروریہ لوکل ایٹین کے لئے